ایک بزرگ حج کے سفر پر گئے تھے جب وہ ایک جگہ سے گزرے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک تھیلہ تھا اس میں کچھ پیسے تھے اچانک ایک چور ان کے ہاتھ سے تھیلہ چھین کر بھاگ گیا جب چور کافی دور نکل گیا تب اچانک اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی آنکھوں کی روشنی جاتا دیکھ اس چور نے رونا شروع کر دیا جب لوگوں نے چور سے بجا بھائی کیا ہوا تو وہ کہنے لگا کہ ایک آدمی کا تھیلہ چھینہ ہے وہ کوئی اللہ کا قریب بندہ لگتا ہے میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی خدا کے لیے مجھے اس تک پہنچا دو تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں لوگوں نے پوچھا یہ واقعہ کہاں پیش آیا تو وہ کہنے لگا فلان نائک کی دکان کے قریب پیش آیا لوگ اس کو نائک کی دکان پر لے گئے اور اس نائک سے پوچھا اس طرح کا کوئی آدمی یہاں سے گزرا ہے کیا آپ اسے جانتے ہو اس نے کہا مجھے اس کا گھر کا تو نہیں پتا ہاں وہ نماز کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں اگلی نماز کے لیے پھر آئیں گے یہ لوگ انتظار میں بیٹھ گئے اور بزرگ اپنے وقت پر تشریف لائے لوگ اس چور کو اس کے پاس لے گئے اور اس چور نے جا کر ہاتھ پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا مجھ سے گلتی ہو گئی گناہ ہو گیا میں شرمندہ ہوں میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی آپ یہ پیسے واپس لے لیجئے اور مجھے ماف کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میری آنکھیں ٹھیک کر دے وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے تو تجھے پہلے ہی ماف کر دیا